آج ہم چین کے بارے میں بہت ہی دلچسپ حقائق جانیں گے اور چین کے خوبصورت مقامات اور تہذیب کے بارے میں سیکھیں گے چین کی ایک بھرپور اور پیچیدہ تاریخ ہے جو ہزاروں سال پرانی ہے اس کی پوری تاریخ میں کئی خاندانوں اور سلطنتوں کو اروج و زوال ملا اور اس کے ساتھ آپ چین کی ثقافت کے بارے میں بھی جاننا پسند کریں گے تو آئیے ویڈیو شروع کریں چین جسے سرکاری طور پر عوامی جمہوریہ چین یا The People's Republic of China بھی کہا جاتا ہے مشرقی ایشیا میں واقع ایک ملک ہے یہ دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے جس کی آبادی ایک اشارہ چار بلین سے زیادہ ہے اور اس کا رقبہ نو اشارہ چھ ملین مربع کلومیٹر ہے چینی زبان دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے جہاں ایک اشارہ تین بلین سے زیادہ لوگ اس زبان کو بولتے ہیں چینی زبان کی سب سے زیادہ بولی جانے والی شکل میانڈرین ہے جو چین اور تائیوان کی سرکاری زبان بھی ہے چینی زبان کی دیگر بڑی شکلوں میں کینٹونیز، شینگھائنیز اور ہاکین شامل ہیں چین اپنی منفرد ثقافت کے لیے بھی جانا جاتا ہے بشمول اس کے کھانے، فنون اور روایتی تہوار یہ ملک بہت سے سیاحتی مقامات کا گھر ہے جن میں دا گریٹ وال آف چائنہ، ٹیراکوٹا وارئیرز اور فوربیڈن سٹی شامل ہیں چینی ثقافت دنیا کی قدیم ترین اور پیچیدہ ثقافتوں میں سے ایک ہے جس کی تاریخ پانچ ہزار سال پرانی ہے چینی ثقافت اپنی بھرپور فنی روایات کے لیے بھی جانا جاتا ہے بشمول خطاتی، مصوری، مجسمہ سازی اور موسیقی چینی عدب، شائری اور ڈرامے نے بھی عالمی ثقافت میں اہم کردار ادا کیا ہے کھانا چینی ثقافت کا ایک لازمی حصہ ہے اور یہ اپنے ذائقوں اور پیچیدگی کے لیے مشہور ہے چین کے ہر علاقے کی اپنی منفرد کھانا پکانے کی روایات اور خصوصیات ہیں جن میں اجزاء، مسالے اور کھانا پکانے کی تقنیق کی ایک وسیع رینج ہے چائنیز نیوئیر چینی ثقافت کا سب سے اہم تہوار ہے اور یہ ہر سال جنوری کے آخر یا فروری کے شروع میں منایا جاتا ہے دیگر اہم تہواروں میں لال ٹین فیسٹیول، ڈرائگن بورٹ فیسٹیول اور مڈ آٹم فیسٹیول شامل ہیں جدید دور میں چین نے اہم سماجی اور اقتصادی تبدیلیاں کی ہیں لیکن روایتی چینی ثقافت کے بہت سے پہلوں نے جدید چینی معاشرے کو متاثر کیا ہے چین ایک بھرپور مذہبی تاریخ والا ملک ہے اور کئی بڑے مذاہب نے چینی ثقافت اور معاشرے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا ہے چین میں سب سے نمائی مذاہب میں بودھمت، تاویزم، کنفوشیزم، عیسائیت اور اسلام شامل ہیں ان بڑے مذاہب کے علاوہ بہت سے لوک اقائد اور تہمات بھی شامل ہیں جو چینی ثقافت اور روحانیت کا ایک اہم حصہ ہیں بودھمت دو ہزار سال پہلے ہندوستان سے چین میں متعارف ہوا تھا اور اس کے بعد سے یہ ملک کے مقبول ترین مذاہب میں سے ایک بن گیا ہے تاویزم ایک روایتی چینی مذہب ہے جو فطرت کے ساتھ ہم آہنگی سے زندگی گزارنے اور خود پرستی کی اہمیت پر زور دیتا ہے اس کی ابتدا دو ہزار سال قبل چین میں ہوئی تھی اور اس کے بعد سے یہ چینی ثقافت کا ایک لازمی حصہ بن گیا ہے کنفوشیزم ایک ایسا فلسفہ ہے جو سماجی ہم آہنگی کی اہمیت، اتھارٹی کا احترام اور علم اور خود کی بہتری کے حصول پر زور دیتا ہے عیسائیت کو سولویں صدی میں یورپی مشنریوں نے چین میں متعارف کرایا تھا اور اس کے بعد سے یہ ملک کے سب سے بڑے مذاہب میں سے ایک بن گیا ہے اسلام کو چین میں ساتویں صدی میں متعارف کرایا گیا تھا اور تب سے یہ چین میں ایک اہم مذہب بن گیا ہے چین کے جنگ جیانگ علاقے میں اوئی غر مسلمانوں کی خاصی آبادی موجود ہے چینی تاریخ ایک طویل اور پیچیدہ کہانی ہے جو پانچ ہزار سال پرانی ہے اس ملک نے اپنی پوری تاریخ میں متعدد خاندانوں اور سلطنتوں کے عروج زوال کو دیکھا ہے ہر دور نے چینی ثقافت، معاشرے اور سیاست پر اپنا نشان چھوڑا ہے چین میں پہلا ریکارڈ شدہ خاندان جیا خاندان تھا پھر شانگ خاندان، جاؤ خاندان، ہان خاندان اور اس کے بعد کے خاندان جیسے تانگ، سونگ اور منگ خاندان شامل ہیں بیسویں صدی میں چین میں اہم سماجی اور سیاسی تبدیلیاں آئیں جن میں چینی کمیونسٹ پارٹی کا قیام اور نائنٹین فورٹی نائن میں عوامی جہمہوریہ چین کا قیام شامل ہے تب سے چین تیزی سے اقتصادی ترقی کے دور سے گزرا اور اُبھر کر عالمی سطح پر ایک اہم کھلاڑی کے طور پر سامنے آیا آج چینی معاشر دنیا کی سب سے بڑی اور تیزی سے ترقی کرنے والی معاشروں میں سے ایک ہے گزشتہ چند دہائیوں میں چین نے تیز رفتار اقتصادی ترقی کا تجربہ کیا ہے اور عالمی تجارت میں ایک بڑا کھلاڑی بن گیا ہے اپنی متاثر کن اقتصادی ترقی کے باوجود چین کو اب بھی متعدد چیلنجوں کا سامنا ہے حکومت ان مسائل کو حل کرنے کے لیے پالیسی اقدامات کی ایک سیریز کے ذریعے کام کر رہی ہے جس میں سماجی تحفظ کے نظام میں اصلاحات، آلودگی کو کم کرنے کی کوششیں اور ملک کی شرح پیدائش میں اضافہ کے لیے اقدامات شامل ہیں مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں